ہلو گائز ہم یہاں بس سکھتے ہیں جی میل میں ای میل کیسے ریکال کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی امپورڈنٹ ای میل کسی آپ کے کلیگ یا کسی آپ کے وینڈر کو کیا ہے اگر آپ اس کو ریکال کرنا چاہتے ہیں کوئی مسٹیک ہو گئی تو اس کے لئے ایک آسان طریقہ ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے جی میل پر پہنچ چکے ہیں جیسے ہی آپ نے کمپوز پر کلک کیا تو میں آپ نے ای میل ای ڈی انٹر کی جیسے کہ میں یہاں پر اپنا ای میل ای ڈی انٹر کیا ہوں یہاں پر آپ نے سبجیکٹ لیا اور آپ کو کوئی امپورڈنٹ کنٹینٹ ہے اس میں جیسے ہی آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے کہ میں اس ای میل کو ابھی ریکال کرنا چاہیے 5 سیکنڈ کے لئے یہاں پر انڈو میسج دکھائے دیں گا جیسے آپ انڈو پر کلک کرتے ہیں میل آپ کا ریکال ہو کر واپس سے آپ کے ڈرافٹ میں آ جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ سیٹنگ بڑھوانی ہے تو آپ کو اس کے ایڈوانس سیٹنگ میں جا کر یہاں پر ایک آئیکون ہے سیٹنگ کا وہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد سی آل سیٹنگز میں جائے یہاں پر آپ کو دکھیں گا انڈو سینڈ اوپشن سینڈ کینسلیشن پیریڈ آپ کو 30 سیکنڈ تک آپ رکھ سکتے ہیں 30 سیکنڈ سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں بائی ڈی فالٹ یہ 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو آپ کا میل ریکال کرنا پڑ سکتا ہے 5 سیکنڈ کے بعد آپ کو وہ ریکال کرنے نہیں دیں گا اگر آپ اس کو 30 سیکنڈ کرتے ہیں تو آپ کو ان فیوچر جو بھی آپ میل بھیجتے ہیں تو آپ 30 سیکنڈ تک ریکال کر سکتے ہیں اس کو آپ 30 سیکنڈ کرنے کے بعد سیف چینجز کیجئے ابھی آپ کا سیٹنگ 30 سیکنڈ ہو چکا ہے ابھی ہم دوبارہ ایک ٹیسٹ میل کرتے ہیں ابھی آپ دوبارہ سینڈ کیجئے یہاں پر آپ کو اپشن دکھائی دیں گا انڈو تو یہ آپ کے لئے 30 سیکنڈ کے لئے ویزیبل رہے گا یہ اپشن اب 30 سیکنڈ تک اس کو انڈو کر سکتے ہیں ابھی یہ انڈو ہو چکا ہے تو سب سے امپورٹن بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ کا میل چلا گیا تو وہ آپ ریکال نہیں کر سکتے یہ یہاں پر آپ کو ڈراؤ بیک ہے منس کہ آپ کا جی میل سے ای میل چلا گیا اور 30 سیکنڈ میں آپ نے اگر اس کو ریکال نہیں کیا 30 سیکنڈ میں بھی آپ کو ریکال بس یہی پہ جو اپشن آئے گا آپ کو وہی سے کرنا ہے آپ سینڈ آئٹمز میں اگر جائیں گے تو آپ کو وہ اپشن نہیں دکھائے دیں گا یہاں پر آپ کو یہ انڈو والا اپشن کہیں بھی نہیں دکھائے دیں گا یہ اس کا بہت بڑا ڈیس اڈوانٹیج ہے تو آپ 30 سیکنڈ تک آپ اس کو انڈو کر سکتے اگر آپ کو ایسے ہی ٹرکی ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے